آپ کو لیے چلتے ہیں پروگرام آخر کیوں کی طرف جو اس وقت ہمارے اینکر پرسن آزم کھنڈیارہ دریہ ستلوچ کے بابا فرید پول پر موجود ہیں اور بھارت اور گنڈا سنگھ کے مقام پر انڈیا کی جانب سے آنے والے پانی میں کمی آنے لگی اور مزید چانتے ہیں ہمارے اینکر پرسن آزم کھنڈیارہ سے جو اس وقت بابا فرید پول پر موجود ہیں جی آزم کھنڈیارہ تفصیلات سے اگاہ کیجئے کہ انڈیا کی طرف سے جو پانی چھوڑا گیا ہے اس میں کتنی کمی آئی ہے یا کتنا اضافہ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کیوں اینکر پرسن آزم کھنڈیارہ کے ساتھ صرف اون نیوز ٹی وی کی سکرین پر لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے اور ان کے مال موہشی جو ہے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے شکر صاحب آج آخر کیوں کی ٹیم نے آج یہاں وزٹ کیا شکر صاحب ہیں ان کی سربراہی میں ریسکیو کی ٹیمیں چوبیس گھنٹے لوگوں کو ایویکویٹ کر رہی ہیں ان کو کسی کو جانی مالی انکسان سے بچانی کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں کنٹرول میں ہمارا ون ون ٹوٹو کی جو ہلپ لین ہے وہاں پہ کال جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ایسی ایفیس ہے وہاں بھی کنٹرول روم بنا ہوئے اس کے علاوہ اگر وہ مقامی کسی کو نمبردار پٹواری کو کہا دیتے ہیں وہاں بھی ہمیں کال کر رہے ہیں کیونکہ پورا گروپ بنا ہوئے امرجنسی کا ریسکیو گیارہ بھائی والے جو ہے نا وہ ہر وقت چوبیس گھنٹے جو ہے نا انسانی جان بچانے میں پیش پیش جی بالکل آج آخر کیوں کہ ٹیم بابا فرید پول میں بلکل موجود ہے اور جو دریائے ست لج کا پانی یہاں چھوڑا گیا ہے بھارت نے چھوڑا ہے تو تقریباً یہاں سے تیتر ازار چار سو اٹھتی جو ہےنا یہاں ان کا پانی کا ہے تو آخر کیوں کہ ٹیم اب اسی دریائے میں ہی ہے اور ریسکیو کے جو جوان ہیں وہ میرے ساتھ ہیں اور انچارش صاحب شوکر صاحب تحصیل منچناباد کے وہ آج میرے ساتھ ہیں تو ان کا یہاں کیا کہنا ہے ان کی بڑی جدو جد اور ان کی بڑی کاوش سے جو یہاں لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے اور ان کے مال محشی جو ہے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے اور جو نقل مکانی کی گئی ہے ان کو انہوں نے ریسکیو کیا اور وہ آج میرے ساتھ ہی ہیں ان کے کیا کہنا ہے کیونکہ جو آخر کیوں کہ ٹیم بلکل دریائے ساتھ لوگ میں ہے اور پاپا پھر ان کے بلکل اندر ہی ہے اور ان کے کیا کہنا ہے شوکر صاحب اسلام علیکم ایک بلکل اللہ علیکم سلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم صاحب صاحب آج آخر کیوں کہ ٹیم نے آج یہاں وزٹ کیا آپ تھوڑی دیر پانچ منٹ پہلے ڈی سیو بھاولنگر بھی اور ڈی پیو بھاولنگر صاحب بھی ادھر تھے اور آپ کے ایمرجنسی فیسر جو رو شرافت صاحب بھی ابھی ادھر ہی تھے تو آپ وہ تو چلے گئے لیکن آپ ادھر ہی ہیں تو آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں سلحاب کے مطلق جو بھارت نے یہاں پانی جو چھوڑا ہے یہ بہرات میں جو پانی چھوڑا ہے یہ کافی حد تک ہتم نہ ہونے کی صورت میں تھا لیکن جسٹے کے نظامیاں اور باقی راو شرافر صاحب جو ہماری جسٹر کے امروزی فیسر صاحب ہیں ان کی سربراہی میں ریسکیو کٹی میں چوبیس گھنٹے لوگوں کو ایویکوٹ کر رہی ہیں ان کے مال و جان کی فاز کر رہی ہیں ان کے مویشیوں کو بھی نکالا ہے ہم نے ان کے جو جانور رہن لگاتا کہ کتے بلیں ان کو بھی ہم نے ریویکٹ کیا ہے ہر جان کو بچایا ہے ہم نے اور ان کی سربراہی میں دن رات چوبیس گھنٹے ہم جوٹی کر رہے ہیں رات کو بھی ہماری اپریشن ہو رہے ہیں دن کو بھی اپریشن جال رہے ہیں اور یہ پورا جو ایریا پیچھے ایریا دکھائیں جی ایریا وہ کافی ہماری راو شرافر صاحب کی سربراہی میں پانچ ٹیمیں ہماری کامگاری پانچ پوائنٹ ہیں جو منچنا باس لے کے باولن کرتا کے سارے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ہر پوائنٹ پر ماشاءاللہ بہترین ایویکویشن ہو رہی ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جہاں بھی کسی کو ہماری ضرورت پڑھ دی ہے ہم فوراں وہاں موقع پہ پہنچتے ہیں انشاءاللہ اور ان کے بھر پور کوشش کرتے ہیں اور جس طریقے سے بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں یا کس کی میڈیسن کی ضرورت ہے وہاں بھی ہم اٹھا کے کوشش کر کے جوانوں کے ساتھ ہم وہ باہر محفوظ مقامات پر تک پہنچا رہے ہیں اور جب تک یہ ہے انشاءاللہ قابل کنٹرول ہے اور مزید اس کو کسی کو جانی مالکستان سے بچانے کے لیے ہم ہر وقت حاصل رہے ہیں شاکر صاحب ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں یہاں پانی کی کتنی سطح آپ جوانے پانی کتنا چار رہے ہیں آپ کی کوئی کر ملومات ہے تو آپ ہمارے قیب سب سے پہر ہیڈ ہے ہیڈ سلمان کی ہے وہاں تحترزہ سے اوپر چال رہے ہیں اب یہ کام ہونا شروع ہو گیا اور انشاءاللہ جو ریلائے گزر جائے گا ہم انہوں سکون سے وہ واقعی انشاءاللہ ہم ہر وقت ان کی حفاظت کے لیے رہے ہیں تو یہاں کے آپ کے کتنے جوان یہاں لگائے گئے اور چھویس گھنٹے دیوٹی کرنے والے اور آپ ریسکیو کا بہت بڑا نام ہے پنجاب جو ریسکیو ہے یہ میرے خیال ہے ہر حادثے میں پیش پیش ہے تو جتنا یہ سلاب آیا ہے اور انہوں نے کنٹرول کیا ہے ریسکیو نے تو ان کو میں اپنی طرف سے سلام کرتا ہوں اور خاص کر جو آپ کے ڈی جی صاحب ہیں اور ان کی نیچے ٹیم ہیں جیسے راو شرافت صاحب ہے جسے کا امرجنسی افیسر اور ان کے نیچے جیسے آپ ہیں شوکر صاحب اپنا تحصیل منجن آباد کے انشارج ہیں تو آپ کو ویسے میرا سلام ہے چھویس گھنٹے دن رات ایک کر کے جو انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا اور سلاب سے انہوں نے ان کو بچایا اور ان کو اپنے اپنے جگہ پہ اور مکانات بھی انہوں نے آپ کو ریسکیو کیا تو آپ اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہی کہیں گے عوام سے کوشہ کریں جب تک پانی جہاں ہے کوشہ کریں ان سے دور رہنے کیا اپنی حفاظ کو کریں اور جب بھی کسی کو ضرورت ہو ہمیں کال کریں ہم ہر وقت دن رات ان کی خدمت کے لیے حضر ہیں تو کال کے لیے کوئی بتا دیں ہم کون سی اگر یہ دریائی لے کرنا لوگ ان کو کال کا نہیں بتا ذرا آپ اپنے توسط بزارے میں کون سی کال کریں جی کنٹرول میں ہمارا ون ون ٹوٹو کی جو ہلپ لین ہے وہاں بھی کال جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ایسی ایفیس ہے وہاں بھی کنٹرول روم بنا ہوئے اس کے علاوہ اگر مقامی کسی کو نمبردار اور یہ پٹواری کو کہہ دیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کال کر دیتے ہیں کیونکہ پورا گروپ بنا ہوئے امرجنسی کا وہ پٹواری حضرات یا جو بھی ہیں وہ ہمیں کال کر دیتے ہیں ہم فوراں وہاں بہن جاتے موقع پہ اور ان کو وہاں سے نکالتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ اپنی یعنی کہ انسانی جان بچانے والے ریسکیو گیارہ بھائی والے جو ہیں وہ ہر وقت چوبیس گھنٹے جو ہے نا انسانی جان بچانے میں پیش پیش ہے اور سب لوگوں کا پتہ ہے بھی یہ بھارت نے درندگی دکھانے کے لیے اپنی اور اپنی جہریت دکھانے کے لیے تو پانی چھوڑا ہے پاکستان میں پانی چھوڑا ہے اب آخر کیوں کے ٹیم بابا فرید پول پر اوپر ہے اور میرا کامرہ میں اگر ادھر بھی دکھائے تو یہاں پانی پانی ہے اور چاروں طرف اگر دکھائے تو بلکل پانی ہی پانی ہی ہے اور اسی طرح انسانی جان بچانے کے لیے جن کو یہ پتہ ہے بھی ہم بھی یہاں ڈوب سکتے ہیں اتنے اتنی پانی کی سطح میں تو وہ اپنی جان بلکل یہ نہیں سمجھتے بھی ہماری جان جانی ہے لیکن دوسروں کی جان بچانے کے لیے ہر وقت ہر وقت اور چوبیس گھنٹے وہ ادھر الالڈ رہتے ہیں آخر کیونکہ ٹیم نے یہی آج دکھانے کا فیصلہ کی ہے بھی پنجاب گیارہ بھائی جو ہے جس کی قیادت جو ڈی جی رضمان نصیر صاحب کر رہے ہیں اور ان کے نیچے جو راو شرافہ صاحب ڈسٹرک ایمر جنسی افیسن ہے ان کے جو تحصیل میں جو انچارج ہیں محمد شوکر صاحب جو ہیں وہ آج آخر کیونکہ ٹیم کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں تو اسی طرح کے پروگرام آخر کیونکہ ٹیم دکھاتی رہے گی میرے ساتھ رہی گا